یہ ہے کلاس 6 انگلیس نیو جیمپس رتنا ساکر لیسن نمبر 6 دا ڈائیمنڈ نیکلیس یہ سٹوری ہے مٹیلڈا کی جو کی سندر سی وائف ہے کلرک کی جس کا سپنا ہے کہ وہ ایک سان کے ساتھ لگزری لائف جی سکی جب اسے ایک گرینڈ بول اوکیشن کے لیے ایک پارٹی کے لیے انوائٹ کیا گیا تو اسے خوص ہونے کی وجہ اسے دکھ فیل ہوا کیونکہ اس کے پاس اس اوکیشن میں پہننے کے لیے کوئی گراؤن نہیں تھا تو کسی طریقے سے اس نے ایک مینیج کیا اور ایک نیو ڈریس خرید لی اور جویلری اس نے ادھار لے لی اپنے دوست تھے پر قسمت ساید ان کے ساتھ نہیں تھی اس نے ان کے لیے کچھ اور ہی پلین کیا ہوا تھا دیکھتے ہیں اس چپٹر میں آخر ان کے ساتھ کیا ہوگا مٹیلڈا لوزیل جو کی ایک سندر اور آکرسکت لڑکی تھی پر ساید ڈیسٹینی ان کی بھاگے کا ہی کچھ برا تھا کہ انہوں نے ایک کلرک کی فیملی میں جنم لیا ان کے پاس نہ تو پیسہ تھا نہ ہی ہوپ تھی اور نہ ہی انہیں کوئی زیادہ جانتا تھا اور نہ ہی ساید ان کی کسی امیر آدمی سے سادھی ہو سکتی تھی پر کسی طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو راجی کیا اور ایک چھوٹے سے کلرک سے سادھی کر لی جو کی بورڈ آف ایڈیوکیشن کے آفیس میں کام کرتے تھے وہ ہمیشہ دکھی محسوس کرتی تھی کیونکہ وہ سوچتی تھی کہ وہ اس دنیا کی سبھی سندر چیزوں کے لیے اس نے جنم لیا ہے اور وہاں یہاں پر وہ ایک گریب سے اپارٹمنٹ میں رہتی ہے جس کی دیواریں گندی ہو چکی ہیں اور چیئر کا جو رنگ ہے وہ گھس گیا ہے مطلب چیئر گھسی ہوئی ہے اور جو پردے جو ٹکے ہوئے ہیں ان کا رنگ بھی اترا ہوا ہے اس کی ایک امیر دوست بھی تھی پر اس کی کلاس میٹ تھی ہمیشہ سے اس کے ساتھ رہتی تھی پر پھر بھی وہ اس کے پاس جانا نہیں جاتی تھی کیونکہ اسے دکھ محسوس ہوتا تھا اسے لگتا تھا کہ وہ دکھی ہو جائے گی جب وہ اپنے دوست کے گھر جائے گی اور پھر وہاں سے واپس آئے گی اپنے گریب سے اپارٹمنٹ میں پر ایک دن کیا ہوا اس کے جو ہس بینڈ ہیں وہ اپنے کام سے آئے اور وہ بہت ہی ایکسائٹڈ فیل کر رہے تھے ان کے چہرے پر ایکسائٹمنٹ تھی ان کے ہاتھ میں ایک بڑا سا اینولپ تھا انہوں نے کہا دیکھو میں تمہارے لیے کیا لیا ہوں مٹلڈا نے جلدی سے اس اینولپ کو کھولا تو اس کے اندر ایک پرنٹڈ کارڈ تھا جس کارڈ پر لکھا ہوا تھا ان کے بحاب میں ایک اوکیزن ہونے والا ہے جس میں ان کو بلائیا گیا ہے اور جنوری ایٹین منڈے ایوننگ یہ ٹائم دیا ہوا ہے کہ انہیں منیشٹر ریشڈنس میں پہنچنا ہوگا ہس بینڈ نے یہ ہوپ کیا تھا کہ اس کو پڑھ کر اس کی وائف خوش ہوگی پر یہاں پر خوش ہونے کی وجہے وہ اس نے اس اینولپ کو فیک دیا اور ٹیبل پر ہی بڑھ بڑھانے لگی اور یہ بولا اس نے کہ تم نے کیا سوچا تھا کہ میں اس کو پڑھ کر کیا کروں گی میں اس کا کیا کروں گی تو اس کے جو ہس بینڈ ہے وہ جواب دیتے ہیں او مائی ڈیئر مجھے لگا تھا یہ تمہیں خوش کر دے گا کیونکہ تم کبھی تو بھار جاتی ہی نہیں ہو اور یہ تو بہت بڑا فیسٹیول ہے بہت بڑا اوکیزن ہے ہمارے لیے پر مٹیلڈا جو ہے بہت ہی چڑ چڑے نجر سے اس کی طرف دیکھتی ہے اور بولتی ہے what do you suppose I have to wear in a such formal party تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں ایسی پارٹی میں اس نے بڑی پارٹی میں پہنوں گی کیا میرے پاس تو ایسا کچھ نہیں ہے پہننے کے لیے تو وہ کہتا ہے اس کا ہزبینڈ ہے اس نے اس بارے میں سوچا نہیں تھا اور تب ہی وہ بول پڑتا ہے کیوں نہ تم اس ڈریس کو پہلو جو کی تم تھییٹر میں پہن کے گئی تھی مجھے تو اس میں بہت سندر لگتی ہو پھر وہ ایک دم سے سانت ہو جاتا ہے کیونکہ سانت ہو جاتا ہے اور دکھی ہو جاتا ہے وہ دیکھتا ہے اس کے وائف کے آنکھوں میں آسوں آ رہے ہیں پھر کہتا ہے دیکھتی ہے مٹیلڈا ہم کیا کر سکتے ہیں بتائیے کہ اس ڈریس کا کوشٹ کیا ہوگا جو ڈریس تم خریدنا چاہتی ہو اس کا کوشٹ کیا ہوگا سمتھنگ سمپل تو مٹیلڈا جواب دیتی ہے کہ میں اگزیکٹ تو نہیں پڑتا پر قریباً فور ہنڈرڈ فرانس اس میں لگ جائیں گے لگ بگ ویری ویل ہزمینٹ کہتی ہے ٹھیک ہے میں تمہیں فور ہنڈرڈ فرانس دے دوں گا پھر ایک دن آیا جب بول جو فیسٹیول تھا وہ آنی والا تھا پر میڈم لوزل چھوٹی وہ ابھی بھی جو ہے دکھی محسوس کر رہی تھی اور بہت ہی چنتی تھی اس کے ہسمنٹ جو تھے وہ پوچھتے ہیں کہ آخر کیا ہوا ہے اب کیا پروبلم ہے تو وہ بولتی ہے کہ میں اپسیٹ ہوں کیونکہ میرے پاس کوئی بھی جویلری پہننے کے لیے نہیں ہے تو ہسمنٹ بول پڑتی ہے تم کتنی بے وکوف ہو کیوں نہ اپنی فرینڈ سے اپنے پاس جاؤ جو کیا نام ہے میڈم فوریسٹر ان سے جا کر اتھار لے لو اگلے دن وہ اپنی فرینڈ کے ہاؤس پہ جاتی ہے اور ساری کہانی اپنی فرینڈ کو بتا دی ہے میڈم فوریسٹر جو ہے اپنے جویلری کے جو بھی بوکسز ہیں اس کے سامنے کھول دیتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ جو تمہیں اچھا لگے اسے چوس کر لو تو یہاں پر اس نے ایک جویلری دیکھا جو بہت ہی سندر تھا اس پہ ڈائیمڈ لگے ہوئے تھے پھر اس نے ایک ہیزیٹیٹیڈ ووئس مطلب ہٹ بڑھائیٹ سی ایک آواز میں پوچھا کیا تم مجھے اسے ادھار دے سکتی ہو اس کی فرینڈ نے کہا یہاں کیوں نہیں تم لے سکتے ہو ادھار پھر next the day of ball arrived یعنی وہ اوکیشن آ چکا تھا میڈم لوسر اس کو سب چیز مل گیا تھا جسے جو چیز اسے چاہیے تھی وہ بہت تھی اچھی لگ رہی تھی پریٹس تھی سب ہی میں جو بھی وہاں پر گلس آئی تھی سب سے زیادہ سندھر لگ رہی تھی اس کے چہرے پر چمک تھی سمائل تھی اور فورت تھی کونفیڈنس محسوس کر رہی تھی سب ہی مینس جو ہے اس کو نوٹیس کر رہے تھے اس کا نام پوچھ رہے تھے اور سب ہی کے من میں اچھا تھی کہ وہ اس کے ساتھ ڈانس کر رہی تو یہاں پر اس نے ڈانس بھی کیا اور بہت ہی خوشی کے ساتھ اس نے ڈانس کیا اور اس نے ڈانس کرتے وقت وہ اور کسی چیز کا اس کے من میں خیال بھی نہیں آیا اسے لگا جیسے کہ وہ بادلوں میں بادلوں میں ہے وہ بہت ہی خوش ہے اس کے اور اس کے ہس بینڈ قریبت چار بجے وہاں سے نکل چکے تھے اس اوکیشن کو ختم ہونے کے بعد جب وہ سٹریٹ پر آئے تو کوئی بھی سواری نہیں تھی جس میں وہ بیٹھ کر جا سکے وہاں پر ایک بھی سواری نہیں تھی تو وہ اسے ڈھوڑنے لگے کوئی سواری مل جائے انہیں ایک سواری مل گئے جو کی بہت دوری پر تھی تو انہوں نے میٹریڈ سٹریٹ پر سے اس سواری میں بیٹھے اور اپنے اپارٹمنٹ میں پہنچ گئے پھر پھر اس نے اپنے آپ کو میرر میں کھڑے ہوئے دیکھا جب وہ گھر پہنچی تو اس نے اپنے آپ کو آخر بار گلاس میں تفسیسے میں دیکھنا چاہا اپنی سندرتہ کو پھر ایک دم سے اپنے آپ کو دیکھ کر وہ چھیک پڑی اور اس نے دیکھا کہ اس کے گلے میں نیکلیس تو ہے ہی نہیں اس کے گلے سے نیکلیس گائب ہے وہ اپنی ہزبینڈ کی طرف مڑتی ہے اور کہتی ہے آئی ہے آئی ہے کہ میرے پاس جو ہے میرا جو نیکلیس تھا جو کی میڈم فوریسٹر نے دیا تھا اب وہ میرے پاس نہیں ہے ساید وہ کہیں کھو گیا تو اس نے اپنے کپڑوں میں چیک کرنا سٹارٹ کر دیا کہیں کپڑوں میں کہیں فست ہونے گیا یعنی فالٹیڈ جو کپڑے ہوتے ہیں کبھی کبھار اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے کچھ اوبجیکٹ فرسٹ جاتی ہے تو اس نے چیک کرنا سٹارٹ کر دیا پوکٹس میں چیک کیا ادھر ادھر سہر جگہ چیک کیا پر وہاں پر انہیں کہیں بھی وہ جویلری نہیں ملی وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور بہت ہی دکھی محسوس کر رہی تھی اس کے ہسمنٹ نے کہا کہ یہ جروری ہے کہ تم اپنی فرینڈ کو ایک لیٹر لکھو اور اس لیٹر میں لکھنا کہ تمہیں تمہیں جو نیکلیس دیا تھا اس میں سے اس کا جو کلیسپ ہے یعنی جہاں سے نیکلیس کو بانتا جاتا ہے وہ ٹوٹ چکا ہے تو میں اس کو ریپیر میں اسے ریپیر کرانا ہے تو مجھے کچھ سمیہ چاہیے اس کو ریپیر کرانے کے لیے تو یہاں پر اس نے ایسے ہی کیا ایک لیٹر اس نے لکھ دیا آخر میں ایک ہفتہ لگا انہیں جب اس کو ڈھوڑنے میں پر انہیں وہاں پر کوئی بھی جویلری نہیں ملی پھر لوسیل نے ڈیکلیئر کیا اس نے کہا کہ ہمیں کچھ اور اس کے لیے ایکسن لینا ہوگا اس کے لیے ہمیں جویلری کو کوئی اور جویلری اس کو خرید کر دینی ہوگی وہ ہر جویلری پاس گئے انہیں ایسا کوئی بھی نیکلیس نہیں ملا جیسے کہ انہوں نے کھویا تھا پر ایک سوپ پر انہیں ایسا نیکلیس مل گیا جس میں جو بلکل سیم ویسے ہی تھا اس میں ڈائیمنٹ لکے ہوئے تھے بلکل ساف ویسے ہی دیکھ رہا تھا جیسے اس نے اپنے دوست سے ادھار لیا تھا پر اس کی جو ویلیو تھی وہ فورٹی ٹھاؤزن فرانس لوزل جو تھے اس کے ہسپینڈ اس کے پاس تو قریبت ایٹین ٹھاؤزن فرانس ہی تھے جو کہ اس کے فادر سے اس نے ادھار لیے ہوئے تھے مطلب سوری اس کے فادر نے اسے دیے ہوئے تھے اس کے لئے چھوڑ کر گئے تھے تو اس نے ایٹین ٹھاؤزن جو اس کے فادر نے اس کے لئے چھوڑے تھے ان کو لیا اور کچھ باقی اس نے ادھار لے لیے آس پاس سے اب ان سب کو خرید کر انہوں نے جویلری سو گئے اور جویلری سے جا کر انہوں نے وہ جویلری لے لی اور پھر میڈم فوریسٹر کو جا کر وہ جویلری دے دی پر یہاں پر جو میڈم فوریسٹر ہے وہ جویلری لے دی بکت یہ کہتی ہے کہ تمہیں یہ تو پہلے ہی مجھے دے دینا چاہیے تھا مجھے اس کی بہت زیادہ جرورت تھی اس نیکلیس کی پھر جو میڈم لوزل جو تھی ان کے لائف میں جو لائف کے جو برے دن تھے وہ سٹارٹ ہو گئے تھے کیونکہ اب تو انہیں جو ادھار انہوں نے لیا تھا وہ بھی تو انہیں چکانا تھا اب اس کے لئے انہیں پی بھی کرنا ہے اب کیا کیا انہوں نے اس سبی کو انہیں پیسے اکھٹے گرنی ہے تو انہوں نے اپنے گھر کے جتنے بھی میڈ تھے نوکرانی تھی ان کو سبی کو نکال دیا اور اپنا گھر بھی چینج کر دیا پہلے تو بڑے گھر میں تھے اب ایک چھوٹا سا گھر لے لیا اب وہ اس گھر کی ساری دیکھ بھال کیا کرتی تھی جو اسے پسند نہیں تھا کچن کا کام کرنا وہ بھی اسے کرنا پڑتا تھا اسے ڈیسیز بھی ساف کرنے پڑتے تھے جو کلوز سے وہ بھی ساف کرنے پڑتے تھے اس کے ہسپنڈ نے کرج کو چکانے کے لیے سوائے سے لے کے رات تک کام کرنا سٹارٹ کر دیا اور ایسا کرتے کرتے انہیں قریباً دس سال بیٹھ گئے اور جب دس سال بیٹھے تو انہوں نے سارا جتنا بھی انہوں نے اُدھا لیا تھا اس کو سبی کو پی کر دیا انہوں نے پر میڈم لوزل جو تھی وہ بہت ہی بوڑی ہو چکی تھی ان کا جو چہرہ تھا وہ ایک بوڑی کی طرح لگ رہا تھا اور سریر بھی بہت زیادہ پور مطلب گریب لگ رہا تھا ایسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی گریب گھر کی ہے ایک سنڈے کے دن جب وہ ووک کے لیے گئی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی دوست میڈم فوریسٹر وہاں پر ہے اس نے سوچا کیا مجھے ان سے بات کرنی چاہیے پھر ایک دم سے اس کے محل میں خیال آیا ہاں کیوں نہیں میں کیوں نہیں بات کر سکتی میں نے تو اب سارا جو بھی اُدھار تھا وہ پی کر دیا ہے اور مجھے اب جا کر اس کو سب کچھ بتانا چاہیے وہ اس کے پاس گئی اور اس کو گوڈ موننگ جینی کر کے پکارا تو اس کی فرینڈ نے کہا اس کی فرینڈ نے چکتے ہوئے کہا بڑی حیرانی سے اوہ مائی پور مٹیلڈا تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اتنی کیسے بدل گئی ہو وہ مٹیلڈا جواب دیتی ہے ییس آئی ہیو ہیڈ سم ہارڈ ڈیس اور آئی ہیو بہت برے دن آئے تھے اور یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے تو یہاں پہ میڈم فوریسٹر وہ جواب دیتی ہے کیوں میری وجہ سے ایسے کیسے ہو سکتا کہ میری وجہ سے تمہاری یہ حالت ہوئی ہے تو مٹیلڈا جواب دیتی ہے کیونکہ جو میں نے ریکلس تم سے لیا تھا وہ میں نے لوشٹ کر دیا تھا مطلب میں میرے سے کھو چکا تھا اور اس کے لئے پھر میں نے ادھار لیا تمہیں دوسرا ریٹرن کرنے کے لئے جو بلکل ویسا ہی دیکھتا تھا اور اسے کے پیسے کو مجھے پی کرنے میں ٹوٹل اس کے منی جو تھی ٹین تھاؤسن فرانس اس کو پی کرنے میں قریبا مجھے دس سال لگ گئے میڈم فوریسٹر اپنے دونوں ہاتھوں سے مٹیلڈا کی ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے پیار سے بولتی ہے وہ نیکلس تو نکلی تھا اس کی قیمت فور ہنڈرڈ فرانس سے زیادہ نہیں تھی اور یہ چیپٹر یہیں پر فنیس ہوتا ہے اگر آپ کو چیپٹر اچھا لگا ہے تو پلیس لائک جرور کرنا اور تھانک یو ہیو نائش دے